ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سپریم کورٹ نے پنجاب اور دیلی کالونی میں غیر قانونی تعمیرات گرا کر کراچی شہر کا دوبارہ ڈیزائن بنانے کا حکم دے دیا بچوں سے زیادتی اور قتل کے مجرموں کو سرعام پھانسی کی قراردات منظور سابق وزیر آزم راجو پرویز اشرف نے کہا کہ اقوام متعدہ کے قوانین کے مطابق سرعام پھانسی نہیں دی جا سکتی نیجی ائرلائنز سے لاہور لینڈ کرنے والے چار مسافروں میں کرونا وارس کی تشخیص چار مسافروں کو سرویسس اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کی بجائے لندن سے چمچو پلیٹوں کی کھنک آتی ہے پھر دوستہ شکوان کہتی ہے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کے ساتھ مینیو کارڈ بھی بتایا جائے تاکہ حقائق پتہ چلیں خواہش ہے اس بار پی ایس ایل کا ٹائٹل لاہور کلندرز جیتے یونیس خان کہتے ہیں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی شکست افسوسناک ہے میری بڑی خواہش ہے کہ لاہور کلندرز رہے وہ تھوڑا ناگل ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد موسیقی پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے عدالت نے گزری روڈ پنجاب کالونی دہلی کالونی پی این ٹی میں بلندر بالا غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دے دیا اٹونی جانل نے کہا اس حوالے سے بہت سے مقدمات زیر سمات ہیں حکم امتنات تک کیسے گرا سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ نے کلفٹن کنٹونمنٹ بورٹ کی حدود میں قائم غیر قانونی مارتے گرانے کا حکم دیا ہے چیف جسس پاکستان جسس کلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کراچی کنٹونمنٹ بورٹ کے علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کیس کی سمات کی چیف جسس نے پوچھا کہ دہلی کالونی منجاب کالونی میں تعمیرات کیسے ہو رہی ہیں کنٹونمنٹ بورٹ حکام عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے تجاوزات کے خلاف ایکشن لیا ہے کاروائی کر رہے ہیں چیف جسس نے کہا کہ اٹرونی جنرل صاحب یہ بتائیں کنٹونمنٹ بورٹ میں یہ تعمیرات کیسے ہوئیں اور کس نے اجازت دی نو نو منزلہ امارتیں بن رہی ہیں ان سب کو گرائیں پنجو آپ کالونی دہلی کالونی پی اینٹی میں بلند و بالا غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دے دیا اٹرونی جنرل نے کہا کہ اس حوالے سے بہت سے مقدمات زیر سمات ہیں حکم امتنات تک کیسے گرا سکتے ہیں چیف جسس نے حکم دیا کہ یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا آپ کو سخت ایکشن لینا ہوگا پولیس والوں کی گاڑی کھڑی کر کے سب تعمیرات ہو جاتی ہیں آپ بلند و بالا امارتے گرائیں اور پارک بنا دیں عدالت نے داریکٹر لینڈ کلیفٹن کنٹونمنٹ بورٹ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں کہ کنٹونمنٹ بورٹ جس طرح چاہیے امارتوں کی اجازت دے دے کیا آپ کی حکومت چل رہی ہے جو اپنی مرضی سے کام کریں کلیفٹن کنٹونمنٹ بورٹ کے اپنی پوزیشن واضح کر سکتا ہے پانچ پانچ کروڑ کے فلائٹ بک رہے ہیں آپ لوگوں نے خزانے بھر لیے سرکاری زمین آپ پر بھروسہ کر کے دی گئی وہاں کنٹونمنٹ تو نہیں رہا اب کچھ اور ہی بن گیا داریکٹر کلیفٹن کنٹونمنٹ بورٹ نے تصنیم کیا کہ بہت سی امارتیں غیر قانونی ہیں اور ہم نے بہت سی امارتیں گرائی ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں قومی اساملی میں بچوں سے زیادتی اور قتل کے مجرموں کو سرعام پھانسی کی قراردات منظور کر لی گئی فبواد چودری اور شیرین مزاری کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سرعام پھانسی دینے کی مخالفت سامنے آئی مزید احوال اس رپورٹ میں قومی اساملی میں بچوں سے زیادتی اور قتل کے مجرموں کو سرعام پھانسی کی قراردات منظور کر لی گئی قومی اساملی کا اجلانس ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کی زیرے صدارت ہوا جس میں وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان کی جانب سے قراردات پیش کی گئی جو قصد رائے سے منظور کر لی گئی خراردات میں مطالبہ کیا گیا کہ بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والوں کو سرعام پھانسی دی جائے پیپلز پارٹی کی جانب سے سرعام پھانسی دینے کی مخالفت کی گئی سابق وزیراعظم راجہ پرویس اصرف نے کہا کہ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق سرعام پھانسی نہیں دی جا سکتی اور سزائیں بڑھانے سے جرائن کم نہیں ہوتے پاکستان جو ہے وہ یو این کا یہ ایک سگنیٹری بھی ہے کہ آپ ہنگ نہیں کریں گے اور پبلکلی ہنگ کرنا جو ہے وہ اس کو کوئی معاشرہ بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا لہذا جذبات میں بات کرنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے وفاقی وزیر برائی سائنس این ٹیکنالوجی فواد چودری نے اپنی جماعت کی جانب سے پیش کی گئی بچوں سے زیادتی اور قتل کے مجرموں کو سرعام پھانسی کی قرارداد کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے قوانین تشدد پسندانہ معاشروں میں بنتے ہیں فواد چودری نے کہا کہ بریت سے آپ جرائن کے خلاف نہیں لڑ سکتے جبکہ یہ انتہا پسندانہ سوچ کیا کاسی کرتا ہے وفاقی وزیر برائی انسانیت شیری مزاری کا اسم سے متعلق کہنا ہے کہ قومی اسملی میں سرعام پھانسی سے متعلق پاس ہونے والی قرارداد پارٹی کی حدود سے باہر تھی اس قرارداد کو حکومتی سرپرستی حاصل نہیں تھی بلکہ یہ ایک انفرادی عمل تھا ہم میں سے بہت سے افراد نے اس کی مخالفت کی ہے تاہم میں میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے قومی اسملی نہیں جا سکی بات ازاں قومی اسملی اشلاس پیر کی شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا جی وہ تمام ارقین جو اس قرارداد کے حق میں ہیں ہاں کریں وہ تمام ارقین جو اس کے مخالفت میں ہیں نہ کریں میرے خیال میں ہاں والوں کی اکثریت ہے لہذا قرارداد منظور کی جاتی ہے کچھ بات کریں گے ابودابی سے اتحاد ائر کی پرواز ای وائی ٹو فور تھری سے لاہور پہنچنے والے چار مسافروں میں دورانے چیکنگ کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی مسافروں میں دو چینی شہری اور دو پاکستانی طالب علم شامل ہے مزید سوانے گے اس ریپورٹ میں ابودابی سے نیجی ائر لائن کے ذریعے لاہور ائر پورٹ پر اترنے والے چار مسافروں میں کرونا وائرس کی تشخیص پائی گئی ہے مسافروں میں دو چینی اور دو پاکستانی طالب علم شامل ہے پرڈل ہیلک ڈپارٹمنٹ اور سی ایم ایچ لاہور کے ڈاکٹرز کی ٹیم کی جانب سے مسافروں کی چیکنگ کی گئی جس کے بعد چاروں مسافروں کو سروس اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے ابودابی سے اتحاد ائر لائن کی پرواز ای وائی ٹو فور تھری سے لاہور پہنچنے والے مسافروں میں دورانے چیکنگ کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی مسافروں میں چینی شہری نئے وانگ یو لیٹونگ اور پاکستانی طالبین ہارس ستار اور وقار یاسین شامل ہیں کچھ بات کریں گے وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائط تلات اور رچڑیا ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کے پلیٹ لٹس کے بجائے لندن سے چمچو پلیٹو کی کھنک آتی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے ٹوئچ کرتے ہوئے کہا کہ محمد نواز شریف شدید بیماری کا بیان دے کر لندن گئے اور اب تک اسپتال میں داخل نہیں ہوئے ان کی میڈیکل رپورٹس نے بھی خطری خط کا درجہ حاصل کر دیا ہے کہتے ہیں جب تک اسپتال میں داخل نہیں ہوتے میڈیکل رپورٹس نہیں بھیجوا سکتے فردوس آشی قوان نے کہا کہ شریفوں نے قواعد اور زوابط سے جو کھلوار کیا اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اب میاں صاحب کے پلیٹ لٹس کی خبر کے بجائے لندن کے ریسٹران سے پلیٹوں اور چمچو کی کھنک سنائی دیتی ہے میڈیکل رپورٹس کے ساتھ مریض کا منیو کارڈ بھی قوم کو بتایا جائے تاکہ حقائق کا پتہ چل سکے فردوس آشی قوان کا کہنا تھا کہ لیگی رانوما سیاہ کو سفید نہیں کر سکتے حمزہ شباز کی زمانت کا مطلب بریت نہیں سچائی سے بھاگنے والوں کو بھاگنے نہیں دیں گے عوام کو مزید گمراہ نہیں کیا جا سکتا قوم کے سامنے سچائی آ کر رہے گی معامل خصوصی نے مریم نواز کو بیرون مل جانے کی جازت دینے کے مطالبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حسن اقبال صاحب جیلوں میں قید دیگر قیدیوں کی بھی بیٹیاں ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ ان سے امتیازی سلوک کیوں قانون کو خواہشات کی بلی نہیں چڑھایا جوا سکتا ہر صورت قانون کی عملداری یقینی بنائیں گے کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں قومی ٹیم کے سابق کپتان یونیس خان کا کہنا ہے کہ سب ٹیمیں بھرپور محنت کر رہی ہیں لیکن میری ذاتی طور پر خواہش ہے کہ لاہور کلندرز ٹائٹل جیتے مزید حوال اس ریپورٹ میں این ای ڈی یونیورسٹی میں منقضہ تقریب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق ٹیسٹ کرکٹر نے کہا کہ بیس پروری سے شروع ہونے والے پی ایس ایل فائف میں تمام ٹیمیں اچھی ہیں لیک کا پہلی بار مکمل طور پر پاکستان میں منقض ہونا خوش آئند ہے سب ٹیمیں بھرپور محنت کر رہی ہیں لیکن میری ذاتی طور پر خواہش ہے کہ لاہور کلندرز ٹائٹل جیتے یونیس خان نے پی سی بی کو ایک بار پھر سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ کا انفرسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے پی سی بی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا کرنا ہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی شکست تخصوصناک ہے میرے خیال میں حریف ٹیم نے پاکستان کے خلاف بھرپور اعتماد اور مچیور کھیل کا مجاہرہ کیا سابق کپتان نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان کھلاریوں کو کھیل نہیں بھرپور زندگی بھی سکھانے کی ضرورت ہے بھارت کی کامیابی کی وجہ اس کے کھلاریوں کا اعتماد تھا ہمارے اُبھرتے ہوئے کھلاریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بیرون ملک دورے کرانے کا احتمام کیا جائے اور ان کے مقابلے برائراز نشر کیے جائیں مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پر ایک کے بعد تاک تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوشہ خان سارا آرہ موسیقی موسیقی